دوستو مچھلی پالن کرنے کے لئے ہمیں کافی سارا چیز جاننا ہوتا ہے کافی سارا سبال ہمارے من میں آتے ہیں اور اس کا جباب بھی ہمیں جاننا ہوتا ہے اور اس میں سے ایک سبال ہے کہ مچھلیاں کتنا دن میں تیار ہو جاتی ہے دوستو یہ سبال جو ہے اکثر ایک نیا کسان زیادہ کرتے ہیں یا جو فیش فارمنگ میں ابھی ابھی آنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ چیز جاننا کافی ضروری ہو جاتا ہے کہ مچھلیاں کتنا دن میں تیار ہو جاتی ہے دوستو میں آج کے اس ویڈیو میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ پورا ایکسپلین کروں گا کی مچھلیا اصل میں کتنا دن میں تیار ہو جاتی ہے دوستو یہاں پہ مچھلی پالن کرنے کے لیے جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کو مانا جاتا ہے پان سے چھے مینہ اس بیچ مچھلیا تیار ہو جاتی ہے کئی حد تک یہ بات صحیح ہے اور کئی حد تک یہ بات بالکل غلط ہے میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گا کیوں سچ ہے کیوں غلط ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو دو چیز سمجھنا کافی جروری ہے ایک ہے مچھلی پالن کرنے کا طریقہ آپ جو کلچر کر رہے ہیں وہ جو طریقہ آپ سیلیکٹ کیے ہیں وہ طریقہ کیا ہے اور دوسرا ہے آپ کس طرح کا مچھلی کا فارمنگ کر رہے ہیں دوستو یہ دونوں چیز اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ مچھلی تیار کرنے میں کتنا سمجھ لگتی ہے یا آپ کتنا سمجھ میں مچھلی کو تیار کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ سب سے بری جو چیز ہے وہ ہے مچھلی فارمنگ کرنے کا طریقہ یہاں پہ دو طریقہ ہمیں استعمال کرتے ہیں ایک ہے short time fish farming ایک ہے long time fish farming short time fish farming میں ہم اس طرح کا مچھلی کو فارمنگ کرتے ہیں جو کی اصل میں اس مچھلی کا growth rate جاتا ہے اور بہت ہی کم سمجھ میں ہم اس کو harvesting کر پاتے ہیں یعنی 3 سے 4 مہینہ 5 مہینے میں اس کو harvesting کر پاتے ہیں اور long time fish farming میں کیا ہوتا ہے اس مچھلی کا growth rate تھوڑا کم رہتا ہے لیکن جو مچھلی کو ہم select کرتے ہیں وہ مچھلی کا size جو ہے کافی بڑا ہوتا ہے یعنی مالی جو 3 کلو 4 کلو 5 کلو تک ہو جاتی ہے اور جو short time fish farming ہوتی ہے اس میں مچھلی کا size کافی چھوٹا رہتا ہے یا چھوٹا size میں اس مچھلی کو harvesting کیا جاتا ہے اکثر ہی دیکھا جاتا ہے جو چھوٹی جات کی مچھلیاں ہوتی ہے اس میں growth کم ہوتا ہے یعنی اس مچھلی کا growth rate جاتا ہوتا ہے لیکن ایک جگہ میں اس مچھلی کا growth جا کے رکھ جاتی ہے جیسی کہ مالی جے باٹا مچھلی اس کا growth 2500 گرام کی آسپاس ہوتی ہے تیلاپیا مچھلی ہے اس کا growth بھی آپ کو 1300 گرام کی آسپاس دیکھنا کو ملے گا اسی لئے کچھ مچھلیاں اسی بھی ہیں جو چھوٹی size میں ہوتی ہے کچھ مچھلیاں بڑی size میں ہوتی ہے یہاں پہ میں پنگاسیس کے بات کروں تو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ پنگاسیس مچھلی ہے اور اس کا size کتنا بڑا ہے اگر کوئی چاہے تو پنگاسیس مچھلی کا farming دو طریقے سے کر سکتا ہے یا short time farming یا long time farming اگر پنگاسیس کا short time farming کیا جاتا ہو short time میں یہ مچھلیا 300 400 500 گرام ہو جاتی ہے تو بھی market میں selling ہو جاتی ہے اور اس مچھلی کا اقار اگر آپ 1 kilo 2 kilo 3 kilo تک بنونا چاہتے ہیں تو obviously آپ کو 2-3 سال اس مچھلی کو farming کرنا ہوگا تو سیدھی سیدھی جو بات آپ کو سمجھنی ہے آپ کس طرح کا مچھلی farming کرنا چاہتے ہیں اور مچھلی کو کتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بھی set ہو جاتا ہے کہ مچھلی تیار ہونے میں کتنا سمجھ لگے گا دوستو یہاں پہ سب سے مجیدار جو بات ہے مچھلی کا seed کو جب آپ stocking کرتے ہیں کلچر کے لیے یہاں پہ کھیل ہوتا ہے دو طرح کا ایک جو صحیح quality کا seed اور پورانا seed اور نیا seed یہ جو بھی آپ مچھلی farming کرتے ہیں آپ کچھ بھی مچھلی farming کریں اس کا نیا پورانا seed کے ساتھ کافی سارا سمجھن ہے اس کا growth اور time duration اس کے پر بھی set ہو جاتا ہے دوستو مچھلی پالن کرنے کے لیے اگر آپ time کا جو ہے بچت وہ کرنا چاہتے ہیں کم سمجھلی کو harvesting کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے seed کا صحیح ہونا جروری ہے آپ کو ہمیشہ صحیح quality کا seed کرینا ہوگا جس seed کا growth زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کھیل جو میں نے بتایا تھا وہ ہے نیا بچہ اور پورانا بچہ اکثر ہی دیکھا جاتا ہے جو پورانا مچھلی ہے اس میں growth زیادہ ہونے لگتا ہے اور جو نیا بچہ ہے اس میں growth کم ہوتا ہے یعنی آپ 6 سے 7 مہینہ پورانا والا بچہ کو اپنا طلاب میں culture کے لئے چھوڑتے ہیں تو اس مچھلی کا growth بہت ہی زیادہ ہوگا اس میں مچھلی کا جو تیار ہونے کا سمحہ وہ کم لگے گا آپ اگر نیا بچہ کو stalking کرنا چاہتے culture میں دینا چاہتے نیا بچہ بولنے سے میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جس کا عمر ایک مہینہ دو مہینہ ہوا ہے وہ مچھے کو نیا بچہ مانا جاتا ہے اس مچھلی کا growth تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس کو culture دینے سے آپ کا مچھلی میں growth کم ہوگا تو اس طرح سے دیکھا جائے تو پرانا بچہ میں مچھلی کا growth میں سمحہ کم لگتا ہے اور نیا بچہ میں مچھلی کا growth میں سمحہ زیادہ لگتا ہے اب یہاں پہ ایک سمجھ سے یہ ہے کہ دونوں میں ہی ایک چھوٹی سی دیکھت ہے کچھ مچھلی ایسی بھی ہے جس کا نیا بچہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس کا پرانا بچہ ڈالنے سے مچھلی میں growth آتا ہے اور کچھ مچھلی ایسی بھی ہے جس کا پرانا بچہ بلکل ہی اچھا نہیں ہوتا ہے نیا بچہ تلاب میں ڈالنے سے اس میں صحیح سے growth آتا ہے اور اس کا growth rate بھی کافی لگتا ہے کم سمحہ میں بھی اس مچھلی کا بچہ تیار ہو جاتا ہے دوستو اس طرح سے دیکھا جائے تو بچہ تیار ہونے میں یا مچھلی تیار ہونے میں کتنا سمحہ لگے گا یہ depend کرتا ہے آپ کس طرح کا بچہ اپنا تلاب میں چھوڑ رہے ہیں پرانا بچہ چھوڑ رہے ہیں یا نیا بچہ چھوڑ رہے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہے کون سا بچہ اپنا تلاب میں چھوڑنا چاہیے تو بھائی آپ کومن کر کے بتا سکتے ہیں کون سا مچھلی کا farming کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی حساب سے آپ کو بتا دوں گا کومنٹ میں آپ کو نیا بچہ چھوڑنا چاہیے یا پھر پورا نامچلی کا بچہ چھوڑنا چاہیے جس سے آپ یہ چیز کو سمجھ پائے اور یہ جو difference ہے یہ بتانے میں کافی سمجھ لگے گا اگر آپ زیادہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں دونوں مچلی میں کیا difference ہے نیا بچہ میں پورا نیا بچہ میں پورا detail کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو میں پورا explain کے ساتھ ایک ویڈیو بنا دوں گا جس سے آپ کافی سار اچھی جان پائیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کو ویڈیو چاہیے یا نہیں چاہیے دوستو فیش پارمنگ کے بارے میں ایسے مجھے دا tip sticks ہمیشہ میں آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اس کے لئے آپ کا support مجھے ضرورت ہے تو بھائی آپ ضرور support کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں دوستو جیسے کہ میں نے آپ بتا رہا تھا مچھلی پارلن کرنے کے لئے اس کا کتنا سمائے کا ضرور ہوتا ہے کتنا سمائے میں مچھلی تیار ہو جاتی ہے تو اس کے لئے مچھلی مہینے کا سمائے لگ جائے گا اور اس مچھلی کو اگر آپ کم سمائے میں فارویسٹنگ کرنا چاہتے تو بلکل نہیں ہو پائے گی اس طرح مچھلی کو فارمینگ کرنے میں لگ سات سے آٹھ مہینہ سمائے لگ جاتا ہے اس کے لئے مچھلی پالن کرنے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں بہت سارے کسان آلگ طریقہ استعمال کرتے ہیں جیسی کہ بہت سارے کسان ایسے ہیں جو سپاؤن فارمینگ کرتے ہیں وہ سپاؤن کو چھوڑتے ہیں اور ایک سے دیر مہینے یا دو مہینہ تک اس مچھلی کو پالن کرتے ہیں تو اس دور دیکھا جائے تو ان کا جو فارمینگ کرنے کا ٹائم ہے وہ لگ بگ دو مہینہ کا ہوتا ہے اور کچھ کسان ایسے ہیں جو مچھلی کو کلچر میں ڈالتے ہیں اور اس مچھلی کو 300-400 گرم بنا کے سیل کرتے ہیں تو فارمینگ کرنے میں 5-6 مہینہ کا سمائے لگ جاتا ہے اور کچھ کسان ایسی بھی ہیں جو 100-300 گرام سائز کا مچھلی کو سٹاکنگ کرتے ہیں اور اس کو کلچر میں ڈالتے ہیں اور اس مچھلی کا سائز جو ہے وہ لگ بگ ایک دیر کلو دو کلو تک بناتے ہیں تو اس دران ان کا مچھلی کلچر کرنے چاہتے ہیں کتنا دن کرنا چاہتے اور کتنا سائز بنانا چاہتے ہیں تو گئیس اس ویڈیو میں میں جتنا ہو سکا پورا چیز کو کلیر کرنے کا کوشش کیا اگر کوئی نیا کسان اس چیز ویڈیو کو دیکھ رہی تو ان کے لئے کافی ہلپ ویڈیو دیکھ چاہتے تو اس کے لئے میرا ایک پیج ہے فیش ان فو نام کا اس کو بھی فالو کر سکتے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے سیدھا کلک کر پیج میں چلی جائیے وہاں پہ جا کر فالو کر سکتا اور اس طرح کافی سارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیا اک ٹاپک کے ساتھ تب